آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ رکھ رہا ہوں آپ مجھے بتا دے یہ میں آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ رکھ رہا ہوں آپ مجھے جی جی میں ڈاکس اپ کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ رکھ رہا ہوں آپ اسے کہہ دیجئے گا true یا false دوزار اٹھارہ اور دوزار چوبیس کے الیکشن دونوں دھاندی شدہ ہیں true یا false controversial ہیں دونوں چلے بہت یہ میں آپ کے یہ بھی accept کرنوں گا اتھر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے مناسب بات ہے کہ ججز کو سوشلائز نہیں کرنا چاہیے ان کی فیملیز کو سوشلائز نہیں کرنا چاہیے اگر اس ملک میں کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے جانب سے ججز کی فیملیز نے الیکشن لڑے تو میرے خیال میں وہ ایک ہی جماعت ہے پوری قوم کو پتا ہے نون لیگ یہاں پہ کون کون سے جج کا بھائی ایم این اے تھا کون کون سا ان کا رشتہ دار کون کون سی پوسٹ پہ تھا پھر نائنٹیز کی اگر آپ پوری تاریخ اٹھا لیں بڑے آپ ایک لون کمیشن بنا تھا جس میں جسٹس لون تھے ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد کدھر لگایا گیا وہ کیا ہوا سارا معاملہ جتنے وہاں پہ امپورٹن فیصلے آئے اس میں جو جو ججز صاحب شامل تھے وہ سارے ججز صاحبان بعد میں کسی نہ کسی طریقے سے نواز آ گیا ان کو پھر صدر صاحب رفیق تاریخ صاحب کو صدر بنایا گیا تو یہ ساری ایک تاریخ ہے نا یہاں پہ ان پریکٹس جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے لیکن میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ججز کو تو امپارشل ہونا چاہیے لیکن کیا امپارشیالٹی وہ ہمیں نظر آتی ہے اگر ماضی میں کوئی غلط ہو رہا تھا تو وہ تو کوئی اس چیز کی دلیل نہ ہوئی کہ ابھی بھی ویسا ہی چلتا رہے اس وقت آپ دیکھ لیں جو ایڈاک ججز کی بات آتی ہے اب سپریم کورٹ جو ہے وہ افنان صاحب کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے میرے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اب اس میں جب بیٹھ کے کوئی جج یہ کہے کہ پتہ نہیں یہ بنیادی حقوق ہمیں کہاں لے کے جائیں گے یہ جسٹس سردار تاریخ مسود صاحب نے فرمایا جب انہوں نے فوجی عدالتوں والا فیصلہ موتل کیا اور فوجی عدالتوں میں کیس دوبارہ شروع ہو گئے تو پھر انہی کا نام کیوں کیا کوئی اور جج نہیں تھا مجھے جسٹس جو ابراہیم تھے پشاور آئی کورٹ کے انہوں نے خط لکھا کہ میں ریٹائٹ ہونے والا ہوں ججوں کی کمی آپ بلائیں اجلاس کیوں نہیں آپ وہاں پہ نام کرتے میں یہ پوچھتا چاہوں گا جھگڑا صاحب سے میں جھگڑا صاحب سے پوچھتا ہوں جھگڑا صاحب آپ کو پتا ہے یہ جو خان صاحب آرے فلوی صاحب اور قاسم سوری کے خلاف یہ جو آرٹیکل سکس لگانے کی حکومت بات کر رہی ہے وہ بھی ایک ججمنٹ کی بنیاد پر کر رہی ہے وہ جو تحریکہ دم اعتماد تھی وہ بھی ایک ججمنٹ کی بنیاد پر کر رہی ہے کہ جناب قاسم سوری نے جس طرح اٹھا کے اس وقت تحریکہ دم اعتماد کو پھینک دیا تھا ردی کی ٹوکری میں اس کی بنیاد کے اوپر کیونکہ وہ ججمنٹ کہتی ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی تھی اب آپ لوگ بطور ایک سیاسی جماعت اس ججمنٹ کو ایکسپٹ کریں گے یا نہیں منصور صاحب وہ اضافی نوٹ کہتا ہے ایک جج صاحب نے اضافی ایک میں اس میں تو دیکھیں ججمنٹ کے اندر منصور صاحب میں چھوٹی سی چیز آرت کرنا چاہوں گا ایک جج صاحب نے اضافی نوٹ میں لکھا تھا کہ عمران خان کے خلاف آریف الوی کے خلاف اور قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی ہو اور ان جج صاحب کا بھی نام پرپوز کیا قاضی فائزی صاحب نے لیکن سر اس اس بینچ کے اندر سب نے یہ کہا کہ عائن کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے جی تو وہ تو دیکھیں اس کے بعد پھر جو الیکشنز کے حوالے سے فیصلہ آیا اس میں گورنر جگڑا صاحب کی بات سنگیز جگڑا صاحب کا ذرا جواب لے دیکھیں یہی تو فرق ہے دیکھیں اگر پی ایم ایل این کا ماضی مختلف طریقے سے بولتا جو اثر کازمی صاحب نے نائنٹیز کی ہسٹری دے دی ہے مجھے ہنسی آ رہی تھی جب یہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ وہ ججز کی فیملی کو کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے لیکن شہباز شریف کو وہ جو ہمارے کرکٹ والے جسٹس قیوم کو فون کر کے ضرور کہہ دینا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے یا تارل صاحب کو بریف کیس ضرور دینے چاہیے کہ چمک کی باتیں جو ہیں ان کے ابھی کے ایل آئیز ہی کریں بلاول سے پوچھ لیتے کہ بینظیر بی بی چمک کی بات صحیح کر رہی تھی یا نہیں صحیح کر رہی تھی اور کہ اس کے بعد رفیق تارل کو کیوں جو ہے وہ پریزیڈنٹ اف پاکستان بنایا گیا تو یہ مطلب پریزیڈنٹس انہوں نے سیٹ کیے اچھا ہے کہ آپ نے دوہزار بائیس کا فیصلہ جو ہے وہ لے آیا ایک آپ کا سوال تھا کہ فیصلہ آپ نے مانا فیصلہ آپ نے مانا اضافی نوٹ کا آتھر نے کلیر کر دیا فیصلہ ہم نے مانا اس لیے دو عمران خان واکٹ آؤٹ اف دو پرائیم منیسٹر ہاؤس عمران خان کے خیال میں جو ووٹ او نو کانفیڈنس تھا اس میں بہت سے شکوک تھے وہ اپنی جگہ جب ایک بار سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اسی وقت عمران خان نکل گئے اب compare that with the fact کہ نوے دن میں الیکشن ہوتے ہیں آج الیکشن ایکٹ کے رول فلانے کے رول فلانے کے سب کلاوز اس پہ انہوں نے پی ٹی آئے سے سیٹیں لے لی جہاں پہ black and white میں لکھا ہے کہ الیکشن نوے دن میں ہوں گے تو یہ میرا میرا جگہ صاحب میرا